وَكَانَ أَبْنُ سِیْرِينَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ اِذَا تَوَدَّعَ اور ابن سیرین علیہ الرحمہ جب وضو کرتے تو انگوٹھی کی جگہ کو دھوتے تھے امام بخاری نے اس حدیث کو تعلیخاً ذکر کیا ہے اور امام ابن ابی شہبہ نے اس حدیث کو سند صحیح متصل کے ساتھ روایت کیا ہے حشیم خالد سے وہ ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ وہ وضو کرتے تھے تو اپنی انگوٹھی کو حرکت دیتے تھے تو بہرحال اس کے مختصر وضاحت بھی یہاں پر کر دیئے کہ جب ابن سیرین علیہ الرحمہ وضو کرتے تو انگوٹھی جو تنگ ہوا کرتی اس کو حرکت دیتے تاکہ اس کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے اگر انگوٹھی تنگ ہو تو اس کو حرکت دینا اور گھمانا وضو کی سنت ہے کیونکہ یہ انگلیوں میں خلال کرنے کے قائم مقام ہے یعنی انگوٹھی کو حرکت دینا اس کے نیچے پانی پہنچانا یہ کیا ہے نیچے گھمانا تر کرنا یہ انگلیوں کے خلال کے قائم مقام ہے اور اگر انگوٹھی دھیلی اور کھلی ہو تو اس کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے امام ابو حنیفہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ کا یہی مسلک ہے تو اس میں بات معلوم ہوئی فقاہ کرام کے کہ اگر انگوٹھی تنگ ہے تو اس کو حرکت دینا چاہیے اور اگر انگوٹھی دھیلی ہے تو اس کو حرکت دینا ضروری نہیں ہے فقاہ میں سے تین امام جو ہیں ان کا یہی مسلک ہے حدیث بیان کر رہے ہیں امام بخالی روایت کرتے ہیں ہمیں آدم بن ابی ایاس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں شعبان حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں محمد بن زیاد انہوں نے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ ہمارے پاس سے گزر رہے تھے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہا مکمل وضو کرو کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے دھولی ایڈیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے یعنی عموماً ہوتا یہ ہے کہ آدمی پیر کے اگلے حصے کو تو دھو دیتا ہے لیکن اس کی ایڈیاں جو پچھلے حصے کی ہیں وہ عموماً سوکھی رہ جاتی ہیں اور احادی سے مبارکہ میں بہت زیادہ سخت تاقید آئی ہے اس میں بلکہ وعید بتائی گئی ہے تو اس حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ وضو جہاں تک کرتے ہیں تو احتمام کے ساتھ خاص طور پر ایڈیاں جو پچھلے حصے کی ہوا پچھلے حصے جو سوکھے رہنے کا اندیشہ ہے تو ان کو بھی پورے احتمام کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ دھولیں اس حدیث کے تقریج اور شرح صحیح بخاری حدیث نمبر ساٹھ میں گزر چکی ہے چلی آگے بتا رہے ہیں باب و غسل رجلین فی النعلین و لا يمسحو ایلنعلین پیروں کو جوتوں میں دھونا اور جوتوں پر مسح نہ کرنا یعنی پیر جوتے پہنے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر سے دھونا اور جوتوں پر مسح نہ کرنا اس کے بارے میں اس باب میں یہ بیان ہے کہ جب پیر جوتوں میں ہو تو ان کو دھونے کا کیا حکم ہے باب سابق یعنی پہلے والے باب کے ساتھ اس کی مناسبت اس طرح ہے کہ باب سابق میں ایڑیوں کے دھونے کا حکم ہے اور اس باب میں پیروں کے دھونے کا حکم ہے اور ایڑیاں پیروں کے جز ہیں تو ان بابوں میں جز اور کل کی مناسبت ہوئی تو بہرحال پہلے والے باب میں اور اس باب میں کیا تعلق ہے کیا مناسبت ہے اس کو یہاں پر بیان کر دیئے